اکم ایویدیتیم گوڈیز وون ویڈاوٹ سیکنڈ نتس پتیمہ استی فور گوڈیز نو پرتیمہ نو پکچر نو سٹیچو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں اپنے ہندو بہن بھائیوں کے لئے بنا رہا ہوں کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے سکریپچرز میں بھی ہمارے آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منشن ہے ان کی کمنگ منشن ہے اور اللہ سبحانہ کا نام اللہ بھی منشن ہے در حقیقت ہندویزم کافی بعد میں نیم آیا لیکن اس سے پہلے اس کو سناتنا دھرما کہا جاتا تھا سناتنا کا مطلب اٹرنل اور دھرما کا مطلب ڈیوٹی ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے تو میری آپ سے ریکویسٹیں اس کو پورا سنیں اور آگے فارورڈ بھی کریں تو ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اللہ کا نام کہاں کہاں پر آیا میں یہ منشن کروں گا در حقیقت ویڈ ان کا سب سے پرانا سکریپچر ہے اور ویڈ میں بھی چار کتابیں ہیں اس میں ایک رگ ویڈ یوجر ویڈ سام ویڈ اثر و ویڈ یہ چار کتابیں ہیں اور تقریباً سبھی کتابوں میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کے آنے کی پیشنگوئی منشن ہے ہندو ایک گوڑ پر نہیں بلکہ پینتھیزم پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک خدا نہیں کئی خدا ہے لیکن اس کو اگر ہم لوجک پر پرکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ خدا جب بھی کچھ بناتا ہے تو وہ کریشن ہوتی ہے خدا نہیں بنتا تو سانیز ایک کریشن مون ایک کریشن کاؤ ایک کریشن ہیلیفنٹ ایک کریشن یہ سب کریشن ہے گوڑ نہیں ہے اور ویڈ میں ایک منطرہ ہے جس کو ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں جب کسی شخص کی جان نہیں نکلتی تو مہام برامن کو بلایا جاتا ہے اور یہ منطرہ پڑھا جاتا ہے اس منطرے کا نام ہے انکہی اور یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس کو چھپایا جاتا ہے یہ منطرہ کچھ اس طرح ہے لا الہہ حرنی پاپم اللل امبا پرم پادم جنو و کنٹ پروپٹی جب انا محمد اے بھگد لا الہہ کہنے سے تیرے باپ حرن ہو جائیں گے اور اللہ کو پیدا کرنے والا ماننے سے تم پرم تم مبتی پا لوگے اور ہمیشہ کے لئے اس وقت میں رہنا چاہتے ہو تو جب پہ نام محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جبتے رہو اسی طرح انکہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہے اسی طرح اپنیشد کتاب میں بھی چپٹر شکس سیکشن ٹو ورس ون میں لکھا ہے اکم ایوی دیتیم یعنی کہ خدا ایک ہے دوسرا کوئی نہیں ہے اور اپنیشن میں چپٹر فور ورس نائنٹین میں بھی ہے کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے سٹیچو نہیں ہے کوئی بوت نہیں ہے اور یہی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئی اتھروہ وید میں بک نمبر ٹوانٹی ہم نمبر ٹوانٹی ون میں بھی ہے کہ ایک کرو دس ہزار دشمنوں کو جنگ کیے بغیر ہرا دے گا اور یہ جنگ خندق کا ذکر ہے اور کرو کے معنی سنسکرٹ لینگویج میں جس کی تعریف کی جائے اس کو کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بانتا ہے آپ کا نام احمد لجر وید میں بھی آیا ہے چپٹر ٹی ون ورس ایٹین اور رگ وید میں بھی آیا ہے آپ کا نام بہت ساری ہمو کتابوں میں منشن ہے آپ کا نام نارا شان صاحب بھی بہت ساری کتابوں میں منشن ہے اور یہ ایکچلی آپ کا نام محمد ہے رگ وید بک ون ورس تری ہم تھرٹین یجر وید چپٹر ٹوانٹی ورس ففٹی سیون یجر وید چپٹر ٹوانٹی ورس تھرٹی سیون نارا کا مطلب ہے آدمی اور سنکشہ کا مطلب ہے پریز وردی تو یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آپ کا نام احمد صاف لکھا ہوئے سام ویدہ میں منطرہ نمبر پندرہ سو نام احمد لکھا ہوئے تو ہندو بھائی اس احمد نام کو سمجھ نہیں سکے کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے تو انہوں نے اس کو دو ٹکرو میں کر دیا ام مٹی سنکری تزبان میں باپ کو کہتے ہیں اور انہوں نے سوچا یہ ہمارے باپ نے ہمیں اٹرنل لاؤ دیا ہے کہ ہم اس پر چل کر اپنی زندگی گزارے سام ویدہ چپٹر ٹو ورس ہنڈر فیفٹی ٹو میں احمد نام لکھا ہوا ہے آپ کا نام یجر وید چپٹر ٹرٹی ون منطرہ نائنٹین میں بھی منشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نارش انسہ رگوید بک ون ہم تھرٹین منطرہ تین میں بھی صاف واضح ہے دوستو اور اللہ کا نام رگوید بک ٹری ہم تھرٹی ورس ٹن میں صاف واضح لکھا ہوا ہے اللہ رگوید میں ہی بک نائن ہم فیفٹی سیون ورس ٹرٹی میں اللہ لکھا ہوا ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام ہندو سکریپچر میں منشن ہے سمتی اور سمتی کو اگر ہم عربی میں ترجمہ کرے تو حضر بی بی آمنہ بنتا ہے تو دوستو یہ میری ایک چھوٹی سی ایفٹ تھی اپنے ہندو گہن بھائیوں کے لئے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو پلیس اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو